اسی طرح چشمہ لگا کر نماز پڑھنا کیسا؟ چشمہ اگر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ کرنے میں پریشانی ہو یعنی پیشانی پورے طور پر زمین سے نہ جمع ناک جو ہے وہ یہ اس نرم ہڈی اس کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے زمین پر نہ جمع نہ لگے یہ ہڈی یعنی یہ جو سخت حصہ ہے ناک کا وہ زمین پر پورے طور پر نہ جمع نہ لگے اگر ایسا چشمہ ہے تو اس کو چشمے کو نکالنا یہ ضروری ہے لازم ہے اور اگر چشمہ ایسا نہیں ہے بلکہ اندر چشمہ فٹ ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر اور سجدہ آرام سے اس کا ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی کی ناک کچھ لمبی ہوتی ہے یا ہڈی جو زمین سے آسانی سے لگ جاتی ہے پیشانی بھی لگ جاتی ہے تو سجدہ ہو جاتا ہے اگر مکمل طور پر تو اگر چشمہ پہن کر بھی نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ چشمہ نکال کر موسیقی